ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفکہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا طبیب قلوبنا وشفیع ظنوبنا سیدنا وسید سکلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ رحمت اللہ علیہ و احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہ و اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرقان و قولہ الحق و ہواستق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ درود بھی جگم خداوند مطال سے دعا ہے آج کی اس مجلسِ عزا کا سواب افتاری کا سواب تلاوتِ قرآنِ حکیم سورہ مبارکِ فاتحہ سورہ توحید کا سواب جناب عابد مسوی صاحب اور ان کی دخترِ نیک اختر کے تمام مرہومین کو بالخصوص ان کی زوجِ محترمہ کے درجات کو خدا مطالی فرمائے اور جناب الیاس حیدر رزوی صاحب کے درجات کو خدا بلند فرمائے ان دونوں خاندانوں کے تمام مرہومین کی خدا مغفرت فرمائے الیاس صاحب اور دیگر تمام مرہومین جناب عابد مسوی صاحب کے خداوند مطال سب کی ارواح پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور خداوند بزرگ و برطر اعلیلیین میں جگہ تا فرمائے اپنی تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند ترسلہ بات ممنین قرآن حکیم کی وہ مشہور معروف آیت کے جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لئے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے وجہ یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُمْ تقویٰ اختیار کرو خدا کا خوف رکھو خدا سے ڈر جاؤ اور ہماری مسلسل گفتگو اسی زیل میں ہو رہی ہے اور آج ہماری ساتھویں نشست ہے اسی آئے مجیدہ پر گفتگو کرتے ہوئے اور یہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم تقویٰ اختیار کریں محمد بیٹے در آجیں محمد یہاں آجیں بیٹا ہم کس طرح تقویٰ اختیار کریں اور کس طرح ہم متقین میں شامل ہو جائیں چونکہ کامیابی جو ہے وہ متقین کے لئے جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ کامیابی کی منازل کو تیہ کرنا شروع کرتا ہے وہ اسلام سے آگے ایمان کی منزل پر پہنچتا ہے اور ایمان کے بعد پھر تقویٰ کی منازل کو تیہ کرتا ہے اب تقویٰ کی منازل کو تیہ کرنے کے لئے بہت کچھ ہے جو ہم نے کرنا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہمارا کام مکمل ہو گیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہم متقی بن گے سب کچھ کرنا ہے دین میں میں نے ارز کیا اس سے پہلے بھی عقائد بھی ہیں دین میں آمال بھی ہیں دین میں اخلاقیات بھی ہیں دین میں معاملات بھی ہیں یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان متقی بنتا ہے انسان کا عقیدہ بھی اچھا ہو عقیدہ کا صاف ہو عقیدہ کے زہل میں پھر انسان عمل صالح بھی انجام دیتا ہو اور عمل صالح پر انسان اکتفاہ نہ کرے کہ فقط یہ سمجھے کہ میں نے نماز اور روزہ کر لیا اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فقط یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے سامنے جھکتا رہے اٹھتا بیٹھتا رہے رکو اور سجود کرتا رہے یہ عبادت ہے یہ واجب ہے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَمَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّمَا سِوَاهَا حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے دیگر سارے عامال قبول کر لیے جائیں گے اور اگر کسی کی خدا نہ خواستہ نماز ہی رد ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے باقی عامال رد کر دیے جائیں گے تو نماز تو بنیادی چیز اسی لئے قرآن حکیم میں یہ آیت بھی آئی عقیم السلاطہ وَلَا تَقُونُ مِنَا الْمُشْرِقِينَ نماز پڑھو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ گویا نماز ایک مسلمان کو ایک مومن کو ایک متقی کو مشرقین سے جدا کرتی ہے گویا نماز ایک حد ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں مومنین ہیں متقین ہیں اور دوسری جانب مشرقین ہیں تو نماز تو اپنی جگہ پر عبادت ہے لیکن فقط نماز اور روزے کو انسان اگر یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا تو یہ بات درست نہیں ہے اللہ کی عبادت ہے یہ واجب ہے یہ ہم نے کرنا ہے لیکن اس سے آگے بہت کچھ ہے سجدوں سے آگے بہت کچھ ہے بلکہ میں یہ اکثر ارز کرتا ہوں کہ اصل نماز تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ کے مسلح سے ہٹتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح پر ہم نے نماز پڑھ لی ہماری ذمہ داری ختم میں کہتا ہوں نہیں اصل تو نماز اس دو رکعت کے بعد شروع ہوتی ہے کہ اس نماز کا اثر آپ کی شخصیت میں آیا ہے یا نہیں آیا وہ نماز آپ کی شخصیت میں جھلک رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اس لئے فرمایا اِنَّ السَّلَاطَةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز بے حیائی اور برائی سے رکھتی ہے تو یہ تو عبادت ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن دین میں اور بہت کچھ ہے دین میں اخلاقیات بھی ہیں دین میں معاملات بھی ہیں دین میں بلکہ یہ اہم ترین حصہ ہے کہ آپ کی پبلک ڈیلنگ کیسی ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں مہاشرے میں آپ کا کردار کیسا ہے انسانیت کے لئے آپ کی خدمات کیسی ہیں لوگوں کے لئے آپ کا کردار کیسا ہے اگر آپ سارا سارا دن روزے سے رہیں ساری ساری رات آپ نمازیں ادا کریں اور آپ کی شخصیت سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز اور روزہ اور یہ عبادتیں اس لئے فرض کی ہیں کہ انسان کے کردار میں اس کی جھلک نظر آئے یہ نماز تو انسان کے کردار کو صاف کرتی ہے تربیت کرتی ہے پاکو پاکیزہ کرتی ہے تو آئیے آج ذرا معاملات کے اس گوشے پر اگر ہم توجہ کر لیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بہت ضروری ہیں اور معاملات میں ایک معاملہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس پر بہت زیادہ تعقید کی ہے اور وہ ہے کہ انسان دوسروں کا کتنا خیال رکھتا ہے شریعت نے بہت سے اموال کو واجب قرار دیا ہے اور بہت سے اموال کو مستحب اور سنت قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کریں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ علم دیں جنہیں اللہ نے کوئی اور نعمت دی ہے وہ اس نعمت کا استعمال کریں جنہیں اللہ نے دماغ دیا ہے یہ سائنٹسٹ ہیں اب دیکھئے یہ آپ کی جو ویکسینز بنی ہیں یہ جتنی بھی ویکسینز آپ کی میڈرنا ہے اور دوسری جانسن کی آگئی ہے اور فائزر ہے یہ سب اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اس کو استعمال کرو اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرو چونکہ اصل مقصدی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے انسانیت کے لیے اپنی ذات کو استعمال کیا جائے اپنی خدمات کو استعمال کیا جائے خدا یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسی تقسیم نہ ہو کہ ایک طبقہ تو بہت عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک طبقہ بلکل پستی میں ہے اور ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہا ہے اسلام نے نیچے والے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے جو طبقہ آلریڈی اوپر ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں آئد کی ہیں کہ یہ تم پر ذمہ داری ہے تمہارے تم پر ان لوگوں کے حقوق ہیں یہ جو جنہیں آپ لس فارچنٹ کہہ لیں یہ لوگ جنہیں اللہ نے کم نوازہ ہے ان کی ذمہ داری تم پر ہے اور جب تم ان کا خیال رکھو گے تو معاشرے میں ایک توازن آ جائے گا ایک مساوات بن جائے گی ایک برابر ہی آ جائے گی اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے زیادہ تعقید صدقے کی کی ہے فرمایا صدقہ دو اور صدقہ تمہاری بلا کو ٹالتا ہے تمہاری مصیبت کو ٹالتا ہے تمہاری بیماری کو ٹالتا ہے ایک شخص آتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے مولا میرے دو فرزن فوت ہو گئے دو بچوں کی وفات ہو گئی ایک میرا بچہ میرے پاس ہے میرے گھر میں ہے چھوٹا ہے آپ بتائیے میں کیا کروں کہ اس کی عمر بڑھ جائے تاکہ کہیں وہ بھی میرے ہاتھوں سے نہ چلا جائے دو بچوں کی وفات پر میرا دل دکھی ہے میرا دل غمگین ہے امام نے کہا کہ جو بچہ تمہارا بچ گیا ہے جو تمہارے گھر میں ہے اس کے ہاتھ سے غربہ کو صدقہ دلواؤ اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ چونکہ صدقہ جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے دینے والا جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لینے والا نہ فقط یہ کہ اس مال کو لے رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی تکلیفیں اس کی پریشانیاں اس کی بیماریاں اس کی مصیبتیں بھی اس سے لے رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا عظیم عجر اس میں رکھا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں اس طبقے کی خدمت کریں کہ جس طبقے کو اللہ نے ظاہری دنیاوی نعمتوں سے محروم رکھا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھیں اور اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں بیٹا گھر کے خرچہ خراجات میں سے کچھ بچا ہے آپ کے فرزند دیکھتے ہیں فرماتے ہیں بابا چالیس دینار بچے ہیں سب خرچ ہو گیا اور خرچ کرنے کے بعد چالیس دینار بچ گئے ہیں مولانے کا جاؤ اور اسے غربہ و مساکین میں تقسیم کر دو اللہ حجم چالیس دینار جو بچے ہیں تقسیم کر دو بیٹے نے کہا بابا یہی تو ہمارے گھر میں بچے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں جیسے آپ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ save some for the rainy days ایک بات یہاں پر مشہور ہے کہ کچھ مال بچا کر رکھو برے وقت کے لئے میں ارز کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں برا وقت آئے گئی نہیں آپ اگر برے وقت کے لئے کہیں کہ بچا کے رکھیں بہتر ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اللہ برا وقت آپ تک آنے ہی نہیں دے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ وہ جو چالیس دینار بچے ہیں راہ خدا میں خرچ کر دو اہل بیعت کی صیرت یہی رہی ہے اہل بیعت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا رکھا ہے اور کیا اپنے لئے جوڑا ہے جو کچھ آتا تھا وہ غرباء و مساکین میں تقسیم بیت المال میں جب امیر المومنین ظاہری اپنی خلافت میں تھے بیت المال میں جو مال آتا تھا شام رات ہونے سے پہلے امیر المومنین غرباء و مساکین تک وہ مال پہنچا دیتے تھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی مولا کے ایک صحابی نے کہا کہ یہ امیر المومنین اے علی حیدر اکرار بہت دیر ہو گئی ہے آپ بھی تھک چکے ہیں تو بیت المال میں یہ مال رہنے دیں کل دے دیں گے غرباء بھی اسی شہر میں رہتے ہیں کوفہ میں وہ بھی کہیں نہیں جانے والے اور یہ مال بھی کہیں نہیں جانے والا تو کل ہم غرباء و مساکین کو یہ مال دے دیں گے مولا نے کہا کہ کس کو یہ خبر ہے کہ کل ہوگی ہمارے لیے یا نہیں ہوگی کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اہلِ بیت کی صیرت یہ رہی ہے کہ ہر روز سونے سے قبل ہر حقدار کا حق اس تک پہنچا کر سوتے دیں تو چھٹے امام نے کہا کہ یہ دے دو یہ جو چالیس دینار بچے ہیں یہ دے دو جن کا حق ہے امام کے فرزند گئے انہیں نے غرباء و مساکین تک وہ حق پہنچا دیا دس دن نہیں گزرے تھے کہ امام کو کسی نے چار ہزار دینار کا حدیعہ بھیجوا دیا اللہ فرزند امام کو جب وہ حدیعہ ملا تو امام نے اپنے فرزند کو بلائے اور کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کی راہ میں چالیس دینار صدقہ کیا خیراتی اللہ نے چالیس کے بدلے دس دنوں کے اندر اندر تمہیں چار ہزار عطا فرما دیا جب اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو مال بڑھتا ہے یہ کوئی نہ سوچے کہ خدا کی راہ میں صدقہ غریب مسکین کو اس کا حق دینا کسی بیوہ کی مدد کرنا کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا کسی شہید کے خانوادے کی مدد کرنے سے مال کم ہوگا ایسا نہیں ہوتا اور جو بخل کرتا ہے اب یہ بھی سن لیں جو بخل کرتا ہے نہیں دیتا ایک واقعہ ملتا ہے اور یہ پندہ تاریخ کی چوتھی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک میاں اور بیوی دستر خان پر بیٹھے تھے اور پورا مرگ مسلم روست کر کے انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ کھانا چاہتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی سمبڈی ناکٹ اٹھ دور اور وہ کہتا ہے ایم ایم نیڈی مین ایم نیڈی ہیلپ تو یہ ہزمنٹ جو تھے یہ باہر گئے تو اب یہ دستر خان پر انہوں نے وہ پورا مرگ رکھا ہوا تھا یہ خود کھانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا سائل کو آنے والے کو ان صاحب نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ پلائی اور کہا کہ آ جاتے ہو جیسے بعض لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے مو اٹھا کے چلے آتے ہیں روز آ جاتے ہیں کبھی کسی سائل کو جھڑک نہ دیں کبھی کسی سائل پر سختی نہ کریں کبھی کسی مانگنے والے کو سخت الفاظ سے نہیں دے سکتے معذرت کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں اور دینے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مال ہی دیں کچھ بھی دے سکتے ہیں میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ مفت میں دے سکتے ہیں مال تو آپ کہیں کہ حضور بڑا دل میں جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مال دیں جب کسی غریب مسکین کے ہاتھ پر کچھ رکھے تو پیسہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں کہتا ہوں کتنی چیزیں مفت میں دی جا سکتی ہیں کیا مسکراہت پر کوئی خرچہ آتا ہے سمائل دیتے ہوئے کسی کو مسکراہت دیتے ہوئے کسی کو کہ آپ کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مفت میں دے سکتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے کسی کے دل کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے کسی کی احوال پرسی کر لینا کسی کے غم کو بانٹ لینا کسی کی دل جوئی کر دینا پیسہ دے سکتے ہیں غربا کی پیسے سے مدد کریں پیسہ نہیں دے سکتے ہیں اچھی گفتگو سے مدد کریں مسکراہت سے ان کے ساتھ پیش آئیں اچھے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں تو وہ میاں بیوی بیٹھے تھے مرگ ان کے سامنے رکھا تھا سائل دروازے پر آیا تو یہ بگے کون ہے دیکھا کیونکہ مانگنے والے تو انہوں نے تو اسے ڈانٹ پلا دی آ جاتے اور روز آ جاتے مانگنے کے لئے ابھی کل تو دیا تھا وغیرہ وغیرہ وہ بچارہ سائل بہت اداس اور دکھی دل لے کر اس دروازے سے چلا گیا اسی لئے یہ کہا کہ سائل کو کبھی جھڑکی نہ دو کبھی یہ چونکہ سائل جو آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسے بھیجنے والا کون ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دروازے پر آیا ہے تاکہ آپ کا مال وہ آخرت میں آپ کے لئے پہنچا دے امام کی یہ صیرت رہی ہے کہ جب امام کسی کو صدقہ و خیرات دیتے تو لینے والے کا ہاتھ چومتے وہ کہتا مولا آپ میرا ہاتھ چوم رہے تو مولا فرماتے کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو کہ میری امانت تم میرے لئے مفت میں تم کیریئر ہو تم میری امانت کو اللہ تک پہنچا رہے ہو بغیر کسی خرچے کے تم مجھ پر احسان کر رہے ہو تو انہوں نے اس کو جڑک دیا وہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ان کے مال میں کمی آنا شروع ہو گئی یہ ہوتا ہے خدا جب دیتا ہے تو وہ خدا لے بھی سکتا ہے وہ جو صحت دیتا ہے وہ بیوار بھی کر سکتا ہے جو دولت دے سکتا ہے وہ دولت لے بھی سکتا ہے جو اولاد دے سکتا ہے وہ اولاد لے بھی سکتا ہے جو علم دے سکتا ہے وہ علم لے بھی سکتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ ہی دینے والا ہے اور جب چاہے وہ ان نعمتوں کو سلب کر لے میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ نعمت کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں اس نعمت کا باقی رہنا یہ کمال ہے ہم اس نعمت کو کیسے باقی رکھتے ہیں یہ اب انسان پر ہے خدا بازوقات رزق دے دیتا ہے علم دے دیتا ہے شہرت دے دیتا ہے اولاد دے دیتا ہے کاروبار دے دیتا ہے بے شمار چیزیں دیتا ہے پھر خدا دے کر آزماتا ہے کہ یہ ان کو رکھتا کیسے ہے یہ ان کو استعمال کیسے کرتا ہے کیا ان میں سے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس نے اس کو دور بھگا دی اس نے کہا مجھے واپس آیا بڑے آرام سے اس نے وہ مرغ خود کھایا اس کی زوجہ نے بھی کھایا اب برکت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وجہ سے رکھی دی اب جب اس نے اللہ کے بندے کو اپنے دروازے سے دور بھگا دیا تو خدا نے اس رزق میں سے برکت اٹھا لی اکثر ہم دعا کرتے ہیں خدایہ بہت دے خدایہ زیادہ دے لاکھوں دے کروڑوں دے میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کی بجائے جو تھوڑا بہت ہے اس میں برکت مانگا کریں خدایہ برکت دے رزق تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو وہ زیادہ رزق نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو ایسی صحت نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو ایسا مال نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو اب خدا نے اس وجہ سے کہ اس نے میرے بندے کو دروازے سے ہٹا دیا ہے خدا نے اس رزق میں سے برکت اٹھا لی اب جب برکت اٹھا لی تو اب رزق کم ہونا شروع ہو گیا مال کم ہونا شروع ہو گیا دولت کم ہونا شروع ہو گیا اور کرتے کرتے اتنی غربت آ گئی کہ بیوی کو گھر میں رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا اب بیوی کو ایفورڈ نہیں کر سکرا یہ پند تاریخ کی چوتھی جلد میں یہ واقع ہے جو آپ کے خدمت میں میں پیش کر دوں اب بیوی کو ایفورڈ نہیں کر سکرا نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیوی کو اس نے طلاق دے دی ڈیورس کر دی بیوی کو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکرا ایک زمانہ وہ تھا کہ بھنا ہوا مرغ میسر تھا اب زمانہ وہ آ گیا کہ بیوی کو بھی ایفورڈ نہیں کر سکرا اپنے آپ کو بھی ایفورڈ نہیں کر سکرا نوبت آ گئی طلاق تک بیوی کو اس نے طلاق اب دیکھی جب خدا برکت اٹھاتا ہے تو کیسی کیسی مسئیبتیں پھر آ جاتی ہیں پہلے تو رزق گیا رزق کے بعد پھر بیوی بھی گئی اب اس بیوی نے جا کر کہیں اور شادی کر لی اب چونکہ یہ تو غریب ہو گیا فقط بات ذہن میں رہے اس وجہ سے کہ ایک سائل کو اس نے ڈانٹ پلا دی جھڑک دیا کچھ نہ دیا دروازے سے خالی ہٹا دیا بیوی کو طلاق دی اس نے کہیں اور جا کر شادی کر لی اب جس گھر میں وہ بیوی گئی اب وہاں پر اللہ نے ان کو نعمتیں دینا شروع کی وہی واقعہ جو ان کے ہاں تھا وہی واقعہ پھر وہاں ہوا پھر اس گھر میں مرگ بنا اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ میئے بیوی وہ عورت اپنے دوسرے نئے شہر کے ساتھ اسی طرح کھانا کھا رہی تھی کہ دروازے پر دست کھو اللہ اس نے کہا میں سائل ہوں میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں مجھے کچھ عطا کرو اب زوجہ اٹھتی ہے یہ عورت اٹھتی ہے کہ میں جاؤں اور یہ مرگ جو ہے میں جا کر اسے دوں چونکہ یہ اپنی زندگی میں دیکھ چکی تھی کہ نہ دینے کا نقصان کیا ہے اس نے وہ کھانا جو تھا اس نے کہا ہم تو روزی کھاتے ہیں ایک دن اگر نہ کھایا تو کونسی بڑی بات کسی غریب کو دے دیتے کسی مسکین کو دے دیتے وہ پورے کا پورا مرگ اٹھایا اور جا کر دروازے پر گئی اور جو ہی سائل پر اس کی نگاہ پڑی یہ تو حیران رہ گئی یہ تو ششدر رہ گئی وہ سائل کون تھا وہ وہی شوہر تھا جو اس کا پہلے والا شوہر تھا غربت اتنی بڑی کہ اس نے اس کو مانگنے پر مجبور کر دیا جس نے ایک سائل کو دروازے سے دور بھگایا تھا یہ دیکھیں نا خدا کا عدلِ الٰہی ہے انصاف ہے کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات سو اونٹ والا بھی ایک اونٹ والے کے دروازے پر آ جاتا ہے لاکھوں پتی زیرو پتی ہو جاتے ہیں زیرو پتی لاکھوں پتی ہو جاتے ہیں جل کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کہتے ہیں نا کہ he got something from nowhere تو بعض اوقات اللہ from nowhere دے دیتا ہے اور بعض اوقات جو کچھ ہوتا ہے وہ ایسے چھن جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں انسان کو کہ ہوا کیسے اب وہ پہلے والا شوہر اتنا غریب ہو گیا کہ خود مانگنے پر مجبور ہو گیا اب جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ جو مانگنے آیا ہے میرے دروازے پر آیا ہے یہ تو میرا پہلے والا شوہر ہے تو اس نے گریہ شروع کر دیا اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے اندر آئی اور اپنے شوہر کے پاس جب پہنچی تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہتی روتی کیوں ہو اس نے پورا وہ ماجرہ سنایا کہ یہ تو میرا وہ شوہر تھا اور اس اس طرح ایک سائل ہمارے دروازے پہ آیا تھا اس نے اسے کچھ نہ دیا پھر مال میں سے برکت اٹھ گئی اور اس نے مجھے طلاق دے دی اور نوبت یہاں تک آئی کہ آج یہ سائل ہمارے دروازے پر مانگنے کے لئے آیا ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے تم جانتی ہو وہ سائل کون تھا جو اس کے دروازے پہ گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے کہا جانتی ہو وہ سائل کون تھا اس نے کہا مجھے خبر نہیں کہا وہ سائل میں تھا کہ جو آج تمہارا شوہر ہے اللہ اکبر اللہ نے کیسا نظام پلٹایا کہ جو کل دینے سے گریز کر رہا تھا خدا نے اس کو مانگنے پر مجبور کر دیا اور جو کل مانگ رہا تھا آج وہ دیتے ہوئے چونکہ جو دینا ہے وہ کہاں سے دینا ہے اپنے پاس سے دینا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے دیکھیں نا یہ جو ہم دیتے ہیں خدا کی رہ میں جو دیتے ہیں یہ کہاں سے دیتے ہیں اپنے پاس سے دیتے ہیں یا اللہ کے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے ہمارا تو احسان اس پر نہیں ہے معصوم کے بارے میں ملتا ہے امام معصوم کے بارے میں ایک سائل نے امام سے سوال کیا مولا میری میں باہر سے آیا ہوں اور سفر کے لیے اخراجات نہیں میری مدد کرو مولا نے کہا رہا ہوں میں تمہیں کچھ دوں گا مولا اپنے گھر میں گئے اور گھر کے اندر آپ چلے گئے اور دروازے کے پیچھے ہو گئے اور دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور سائل سے کہا کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں لے کر یہاں سے چلے جاؤ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا طریقہ ہے آپ مسجد میں جب بیٹھے تھے اس نے مانگا تھا آپ دے دیتے آپ اسے گھر لے کر گئے پھر آپ گھر کے اندر گئے پھر آپ دروازے کے پیچھے گئے پھر اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کو دیا مولا نے کہا کہ میں چکے دے رہا تھا اللہ کے لیے لہٰذا اللہ کے لیے دیتے ہوئے میں نہیں چاہتا تھا کہ لینے والے کی آنکھوں میں جو شرمندگی ہو میں وہ بھی دیکھوں اللہ وقت پر میں اس لیے دروازے کی پیچھے ہو گیا کہ لینے والا جس ندامت کا چکے ظاہر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جو ہاتھ اوپر ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے لہذا مولا نے کہا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں اگر یہ میں نے ندامت دیکھ لی کہ یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے اور میرے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے اور وہ پورے کا پورا احسان اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہوگا لہذا اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو خدا اس کا کوئی آجر نہیں دے گا ایک درود بیجے گا محمد وعال محمد ایک چھوڑا سا واقعہ سن لیں اور اس کے بعد دو چار جملے مسائب کے چونکہ وقت بھی بالکل قریب ہے ایک بندہ آتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہا مولا میں نے آپ کے بابا سے سنا تھا کہ جب کوئی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اس کا بہت آجر ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے مولا آج میں نے بڑا اچھا کام کیا آج دس مومنین میرے گھر آئے میں نے انہیں کھانا کھلایا اور جو کچھ دے سکتا تھا میں نے ہر ایک کو دیا آپ کے بابا کا فرمان مجھے یاد تھا کہ مومن کو خوش کرنے کا بڑا آجر ہے مولا آج میں نے بڑا اچھا کام کیا جب ہمارے نوے امام نے یہ بات سنی تو امام نے کہا کہ بہتر تھا یہ نہ کرتا اللہ حوی اگر یہ کر کے بتانا ہی تھا آپ کو اپنی خیرات کو باطل نہ کرو بالمن والعذا احسان جتلا کر اور عذیت دے کر اگر آپ نے کسی کو دے کر احسان جتلایا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو عذیت دی اور کوئے کو ضائع نہ کرو کسی کو دیتے ہوئے یہ نیت رکھنی کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں تمہارا اس پر احسان نہیں احسان اس کا تم پر ہے کہ تمہارے مال کو تمہارے لیے وہ فری میں آخرت میں پہنچا رہا ہے لینے والے کا احسان ہے کہ وہ تمہارے لیے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر عبادات کو لازم اور واجب قرار دیا ہے وہاں پر معاملات بھی ہیں غرباء و مساکین کا حق بھی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ہم نے فقط نمازوں پر زور دیا روزوں پر زور دیا اور ہم معاملات کو بھول گئے بہن بائیوں کو بھول گئے اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے اپنے والدین کو بھول گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا ہے نمازیں یہ سب سکھاتی ہیں روزہ یہ سب سکھاتا ہے روزہ معاملات کی بہتری سکھاتا ہے روزہ سکھاتا ہے کہ جب تم بھوک سے ہو تمہیں پتا چلے کہ ایک بھوکے کو کس طرح سے بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے جب تم پیاس میں ہو تو تمہیں پتا چلے کہ ایک پیاسہ کس قیفیت سے گزرتا ہے اس کا نام روزہ ہے نہ فقط یہ کہ جی بھر کے سیری کے وقت کھا لیا اور جی بھر کے افطار کے وقت افطاری کر لی اور کہا کہ اللہ متقبل منہ خدایہ قبول کر خدا تو یہ قبول کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اخلاص کیا ہے اور اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے تم نے مخلوق خدا کے لیے کیا کیا ہے بھوک اور پیاس بہت مشکل ہے بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا کربلا والوں کی پیاس ہمارے لیے موجود ہے اور آپ کے امام نے ایک وسیعت کی تھی اور وہ وسیعت یہ تھی شیعتی مائن شرب تم عزب مائن فذکرونی میرے شیو جب بھی ٹھنڈہ پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا عزب مائن فذکرونی او سمیتم بے غریب ان او شہید ان فندبونی میرے شیو جب سنو کوئی غریب الوطن مارا گیا میرے شیو میری غریب الوطنی کو یاد کر لینا اے میرے شیو جب پیاس لگے ٹھنڈہ پانی پیو میرے علی اسخیر کی پیاز کو یاد کرنا میری پیاز کو یاد کرنا اور جب سنو کوئی غریب الوطن مارا گیا مجھ حسین پر گریہ کرنا یا لیت کمفیوں میں آشورہ تنظرونی وہ میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھ دے کیفہ آستس کی اے میرے شیعوں میں کس طرح زی پانی مانگتا رہا لیتفلین فعبویں یرحمونی میں کس طرح علی اسگر کے لیے پانی مانگتا رہا میں نے مانگا پانی تھا ادھر سے ہر ملاکہ تیر آیا اور تیر بھی ایزا تیر تھا صغیر کی گردن چھوٹھی تھی تیر کا وزن زیادہ تھا علی اسگر اس طرح سے اچھلے اور تیر کو اپنی گردن میں لیا بابا جس کا علی اسگر جیسا بیٹا ہو بابا یہ تیر علی اسگر اپنی گردن میں لے گا تیرے بازو تک نہیں پہنچنے دے گا اللہم تکبل منا انکا انتا سمیعن علیم بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین وقتِ آزان ملک صاحب